شپوری کے ایس پی آفیس سے خبر ہے آپ کو بتا دے کہ گرام بودانپور تھانا بامور کلا کے یوبک کلیان سنگھ نے اپنی شگاہ درچ کر آئی ہے کہ 26 تارک کو وہ اپنے گاہ میں کھیت پر تھا تب ہی گاہ سے لگ بھا کھیت کی دوری دو کلومیٹر ہے اور گاہ کا ایک یوبک آیا اور گھرہ آ کر ماتا پتا کی اپستی میں 12,000 نگدی پانچ کونٹل سرسوں اور دس کونٹل گیموں لوٹ کر لے گیا جانکیاری کے مطابق کلیان سنگھ پتر بھگون سنگھ کشوہ نیواسی بھٹانپور تھانا بامور کلا نے بتایا کہ 26 تارک کو وہ اپنے گھر سے دو کلومیٹر دور کھیت پر تھا تب ہی گاہ کا ہی دھارو سنگھ پتر دھیرج سنگھ کشوہ آیا اور پولس کی ملی بھگت سے گھٹنا کو انجان دے دیا بتانا ہوگا کہ صبح دس وجہ جب گھر پر ماتا پتا آکیلے تھے تب ہی دھارو پتر دھیرج کشوہ نے ماتا پتا کو مارپیٹ کی اور ساتھی ماتا پتا کو کٹا دکھا کر بارہ ہزار نگ دی اور پانچ کونٹل سرسوں لوٹ کر لے گیا جس کی شکایت فریادی نے کی اور تھانے پر پانچ ہزار روپے کی مانگی گئی کلیان سنگھ کشوہ کے دوارہ پیسے تو دے دی گئے لیکن اس کی شکایت نہیں سنی گئے جب اس نے پیسے کی گوہا لگائی تو جی تین رو دیوان نے اسے وہاں سے بھگا دیا جس کے بعد آج اس نے ایس پی سے گوہا لگائی ہے کلیان سنگھ بڑھانپور سنگھ نے ہماری چوری کر لوٹ کر لی مطلب ماتا پٹا ہے مارپیٹ کر کے ہم کھیت پہ چلے گئے ہم گھر پہ کوئی ہوتے نہیں بڑھے ہیں ماتا پٹا مطلب ان کی مدد چلے گی بس کی نہیں ہم آئے تو ہم کارے لیے مطلب پانچ کونٹرل سرسوں دس کونٹرل گیوں لوٹ لے گیا اور بارہ ہزار ننگد روپیہ لے گیا ہم تھانے یہاں ہے بامہور رپوٹ ڈالی ہم نے تو نہ یہ فائی آر کاٹا ہمارا نہ کوئی رپوٹ کی سنبائی کری دیمان جی نے بھول دیا کہ جاؤ کہاں جا رہا ہے تم کوئی رپوٹ میں پھوٹ نہیں ہو تم کو کر کروانا ہے تو پانچ یار روپی دیو ہم نے پانچ یار دے دیئے پانچ یار دینے کے بعد بولا کہ ابھی پانچ اور دیو دیمان جی کے لیے ہم نے پانچ یار روپیہ دیگی ننگد اور پھر بولا کہ ابھی بیٹھو ایک دو گھنٹے بیٹھا رہا ہوا بولا کہ پانچ یار اور مانگا ہو گئی ہم نے کہ صاحب اب نہیں ہیں گے اتھنے ہی تو ہم نے گیوں میں بینچ کیا ہے دے تمہیں بولا کہ یہ نہیں کہ وہ نہیں لکھی جائے گی جاؤ بھگ جاؤ گئی لوٹ مطلب دھیرس سنگھ نے دھارو سنگھ اس کے پتا کا نام ہے دھیرس سنگھ اسی نہیں کری مطلب دھارو سنگھ نے کب کی کرنا ہے چھبیس تاریک کی